آئے دن وزیراعظم بدلنے جیل اور ملک ودری سے ملک نہیں چلے گا میں نے دو مرتبہ جیل دیکھی ہے پہلی مرتبہ تیارہ ہائی جیک کی کیس میں جیل گیا صبح وزیراعظم تھا اور شام کو ہائی جیکر تھا وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا تھا کہا گیا کہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر نکالیں گے بہت کوشش کی گئی کہ مجھے سزائے موت ہو جائے کبھی جیل کبھی جلاوتی دیکھنا پڑتی ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے قائد موسم لیگ نون نواز شریف کا سیالکورٹ چیمبر آف کومرس سے خطاب کہا پالیسی پر عمل تب ہی ہوگا جب باقی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے ہنستے بستے ملک کو جب ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا تو پھر یہی حال ہوگا آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود ہم دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت چکے تھے جب کسی کو مدت پوری نہیں کرنے دیں گے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا سیاسی استحقام ہوگا تو ملک بھی دوڑے گا صبح میں وزیراعظم کا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے لی گئی اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں آئی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے آئین کی باستاری بہت لازمی ہے جامعے قسم کی پولیسیز تب ہی بنے گی یہ عمل تب ہی ہوگا جب سارے بات کی معاملات ٹھیک ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلارا با رہا ہے ایک اچھے بھلے چلتے بس ہستے بستے بھلکو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے دردیں گے جو پاکستان میں جو ہر وقت گانی گڑوچی کرتے رہیں گے اپنا دل کا بڑا سکتے نکالتے رہیں گے منافقتیں ہوتی رہیں گی اور اس کے بعد تو کون ہے تو تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ اس بندے کو نواز سکتا ہوں اس کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیراعظم حابث سے